بسم اللہ الرحمن الرحیم علم توقیت و رویت حلال کورس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے ہماری اس پہلی ویڈیو کے اندر ہم چند ایک باتیں لے کر حاضر ہوئے ہیں سب سے پہلی بات تو ہم یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ آن لائن کورس ہم نے کیوں شروع کیا ہے اور وہ بھی خاص ویڈ سیپ پر دیکھئے جب بھی ہم کسی کو بات کرتے ہیں اور کسی کو جب ہم کوئی ویڈیو دیتے ہیں جیسے یوٹیوب پر ہمارا ایک چینل ہے اسلامی کے اسٹرانومی کے نام سے اس کے اندر مختلف قسم کی ویڈیوز ہیں مختلف ٹاپکس پر ہم نے بنائی ہیں تو جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ جناب آپ وہاں پہ یہ کورس کر لیں جس کے لئے ہم نے شروع بھی کیا تھا علم توقیت کورس اس میں سے کچھ اپیسیوڈز ہم نے ویڈیوز وہ ڈالی ہیں لیکن وہ مکمل نہیں ہو پایا تھا تو جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ جناب آپ یوٹیوب پر یہ کورس کر لیں تو وہ کہتے ہیں جناب یوٹیوب کے لئے ہمارے پاس پیکج نہیں ہوتا آج کل ویڈیوز وہ فری میں ہیں لہٰذا ہم فری کال بھی کر لیتے ہیں ویڈیو کال آوڈیو کال کر لیتے ہیں تو اس لئے ہمیں ویڈیوز پر جو بھی دینا ہے ویڈیوز پر دیں ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر ہم ویڈیوز پر کے اوپر آ جاتے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس علم کو عام کرنا اس علم کی اہمیت کو لوگوں کے ذہنوں کے اندر اجاگر کرنا تو اس لئے یہ ویڈیوز آن لائن جو کورس ہے یہ ہم نے مرتب کیا ہے اور اس کے اندر ہم یہ کوشش کریں گے کہ آپ کو مختصر سے وقت کے اندر اور مختصر الفاظ کے اندر ہم اپنے مقصود کو بیان کریں تو اب جس چیز کو آج ہم نے بیان کرنا ہے وہ ہے علم توقید کا تعرف علم توقید ہے کیا دیکھئے توقید کہتے ہیں وقت کے مقرر کرنے کو اور علم کا مطلب علم ہے یعنی ایسا علم کے جس کے اندر وقت کو مقرر کیا جاتا ہے لیکن کس چیز کا وقت مقرر کیا جاتا ہے یاد رہے کہ سب سے پہلے جو بنیادی علم ہے وہ علم فلکیات جس کو اسٹرانومی کہتے ہیں یہ ہے بعد کے اندر ہمارے علماء نے اس بہت ایک طویل علم کو جس کے اندر مختلف پلانٹس وغیرہ کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے تو ان ساروں سے قطع نظر کر کے ایک خاص علم توقید کے نام سے کورس کو اور ایک علم کو متعرف کروایا ہے جس کے اندر ہماری مسلمانوں کی بنیادی چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے وہ کیا ہے دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ نمازوں کے اوقات کو جانے پہچانے کیونکہ جب تک پہچان نہیں ہوگی تو وہ نماز کا احتمام کیسے کرے گا زہر کی نماز کا پتہ نہیں ہے زہر کی نماز کا ٹائم شروع ہوا ہے نہیں ہوا تو پھر یہ کیسے نماز کو شروع کر سکتا ہے فرض کریں کہ ایک مسافر ہے وہ کہیں پر جا رہا ہے اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ جناب زہر کا ٹائم داخل ہوا ہے کہ نہیں اگر پتہ چل جائے کہ ہو گیا ہے تو پھر اس کے مطابق وہ نماز دا کر لے گا اگر نہیں ہے تو پھر نہیں کرے گا لیکن یہ پتہ کیسے چلے گا اس کے لئے بنیادی طور پر جو چیز ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے وہ وقت کی پہچان ہے اب وقت کی پہچان کے لئے ہمارے پاس جو شرعی طریقہ ہے وہ کیا ہے اس کو میں ابھی ارز کرتا ہوں لیکن علم توقید کے تعارف کے لئے یہ بات بتانا ضروری ہے کہ یہ کیا ہے تو بنیادی طور پر ہر مسلمان پر یہ چیز تو لازم اور واجب تھی کہ وہ وقت کی پہچان کرے تاکہ اس کو نمازوں کے اوقات کا پتہ ہو تو پھر نمازوں کو اپنے صحیح وقت پر ادا کر سکے لیکن ہمارے علمہ نے کیا کیا ایک ضرورت ترپیش ہوئی وہ کیا بعض علاقوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر دور دور تک درخت ہوتے ہیں بڑی بڑی عمارتیں ہوتی ہیں بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں تو اب شرعی اعتبار سے طلوع کب ہوگا غروب کب ہوگا تو اس کے لئے جو حقیقی افق ہے حقیقی جو افق جس کو ہم افق مرئی کہتے ہیں یعنی جس کے اعتبار سے سورج غروب ہوتا ہے جس کے اعتبار سے سورج طلوع ہوتا ہے تو اب یہ جو افق ہے یہ افق کئی مقامات پر ہمارے لئے اس کی جو پہچان ہے یا اس کی یہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے یہ بہت مشکل ہو جاتی ہے جیسے اب بھی آپ شہروں میں دیکھ لیں خیر میں تو پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پرانے زمانے کے اندر بھی ابتداء یہاں سے ہوئی کہ درخت ہیں اور درختوں کی پیچھی جا کر سورج چھپا اسی طرح پہاڑ ہیں پہاڑوں کے بعد جا کر سورج چھپا ہے تو اس کو ہم شرعی غروب تو نہیں کہہ سکتے اب یہ نہیں کہہ سکتے اس کو ہم آگے انشاءاللہ افق کے بارے میں جب ہم بتائیں گے آپ کو تو اس ٹائم ہم یہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح شرعی طور پر طلوع ہے اور شرعی طور پر غروب ہے تو افق کیا ہے اور شرعی طور پر اطلوق کیا ہے شرعی طور پر غروب کیا ہے اس کی پہچان کیا ہے یہ آگے ہم بیان کریں گے لیکن یہاں پر ایک ضرورت کی بات کر رہا ہوں کہ علم توقید کی ضرورت کیوں ہوئی علم توقید کی ضرورت اس لیہ ہوئی کہ وہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں جیسے فرض کریں کہ ایک شخص ہے وہ کسی ویلی میں رہتا ہے وادی کے اندر رہتا ہے اب ایک طرف بھی اٹھے ہوئے پہاڑ ہیں اب یہ جب صبح کے ٹائم تقریباً دس بجے کے قریب دیکھتا ہے تو سورج پہاڑی سے تلو ہو رہا ہوتا ہے دوسری طرف پہاڑی سے پہاڑی کے پیچھے چھپ رہا ہوتا ہے اب وہ تین بجے کا وقت ہے تو کیا مطلب کیا وہ دس بجے تک فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے کیا جیسے ہی تین بجے سورج اس کے پیچھے پہاڑی میں چھپا دوب گیا تو کیا کہیں گے کہ جناب اب مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے نہیں تو یہ ہم پہچان آپ کو ارز کریں گے تو یہ ایک بنیادی وجہ بنیں کہ جناب یہ شرعی طور پر نہ تلو ہے نہ ہی اس طرح غروب ہے تو پھر کیا کیا جائے کہ اس مقام کے لیے حقیقی طور پر ہم اوقات معلوم کریں کہ جناب تلو کب ہے اور غروب کب ہے اللہ تعالی نے انسان کو اس صلاحیت دی ہے کہ انسان نے مختلف علوم کو ایجاد کیا ان میں سے ایک علم وہ ریاضی ہے میت ہے اور میت کے اندر بھی کئی اس کی برانچز ہیں اس کی مختلف شاخیں ہیں ان میں سے ایک شاخ ہے ٹرگنومیٹری تو ٹرگنومیٹری کے ذریعے ٹکونیات کے ذریعے سے یہ ایک علم ہے اس کے ذریعے سے ہمارے علماء نے پھر اس پر کام کیا اور وہ کام یہ کیا کہ انہوں نے مختلف قسم کے فارمولے بنائے مختلف قوائد وضع کیے مختلف قسم کی وہ قوائد کیے جس کے ذریعے سے ان قوائد جو میت کے ہیں ان کے ذریعے سے پھر یہ طلوع، غروب، اثر، مغرب عشاء ہو گیا اور اس کے علاوہ اوقات جو ہیں ان کو معلوم کرنے کے لئے انہوں نے ان قوائد کو وضع کیا ان کو بنایا اور بنانے کے بعد پھر ایک خاص علم ایک خاص علم مقرر کیا اور اس کے اندر صرف انہی چند قوائد کو رکھا انہوں میں سے ایک یہ ہے کہ جن ایک ایسا قائدہ ہے کہ جس کا تعلق ہے اوقات کے ساتھ نماز کے اوقات کے ساتھ دوسرا ایک قائدہ ہے جس کا تعلق ہے سمتِ قبلہ کے ساتھ کیونکہ سمتِ قبلہ بھی بہت ضروری ہے تو اس لئے اس سارے علم کو اس کے اندر رویتِ حلال بھی شامل ہے ہمارے جو بزرگوں کی کتابیں ہیں مختوتیں ہیں جو چھپی ہوئے کم ہیں لیکن جو مختوتیں ہیں جو علماء کی ہاتھ کے لکھے ہوئے کتابیں ہیں ان کے اندر جہاں علمِ توقید کو بیان کیا جاتا ہے وہیں پر رویتِ حلال کی بحث کو بھی ساتھ رکھا جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں ایک مشہور یہ ہو گیا ہے کہ جناب علمِ توقید اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر صرف نمازوں کے اوقات ہوں یا سمتِ قبلہ ہو حالکہ ایسا نہیں ہے بلکہ رویتِ حلال بھی اسی کا حصہ ہے اب یہ جو ہم نے نام رکھا ہے علمِ توقید اور رویتِ حلال کورس یہ صرف اسی بنیاد پر ہے ورنہ حقیقی طور پر یہ علمِ توقید کورس ہے اور علمِ توقید تو معلوم یہ ہوا کہ علمِ توقید کیا ہے تو یہ علمِ توقید کا ہم نے یہ تعرف جو آج ہم نے پیش کرنا ہے اس کے اندر جو اس کی تعریف ہے وہ تعریف یہ ہے کہ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں قوائد کے ذریعے اوقاتِ نماز اور سمتِ قبلہ کو معلوم کیا جاتا ہے تو اس لئے ہم یہ علمِ توقید کورس یہ ہم نے اس کا آغاز کیا ہے اس کے اندر بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں ایک ہے اوقاتِ نماز کو قوائد کے ذریعے معلوم کرنا اور دوسرا ہے سمتِ قبلہ کو قوائد کے ذریعے معلوم کرنا یہ قوائد کس کے ہیں یہ ٹرگنومیٹری کے ہیں یعنی میت کے ہیں اور پھر دوسرے جو ہماری ایک بحث ہوگی وہ ہے سمتِ اپنے رویتِ حلال کے رویتِ حلال کی ہمارے پاس رویتِ حلال رویتِ حلال کیا ہوتا ہے اس کی بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہ کیسے کہ ہمارا جو قمری مہینہ ہوتا ہے ہماری عبادات بہت سار عبادات کا تعلق چاند کے ساتھ ہے کہ چاند انتیس تاریخ کو نظر آئے گا یا نہیں آئے گا تو اس پر ہمارے علماء نے باقاعدہ طور پر کام کیا اور کام کر کے انہوں نے اس چیز کو واضح کیا کہ جناب اور ایسے قوائد انہوں نے بیان کیا اور مشاہدات برس حاب برس مشاہدات کیا کہ جناب کون سے عوامل ایسے ہیں پیرامیٹرز ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے چاند انتیس تاریخ کو پتا چلے گا کہ قابل رویت ہے یا نہیں ہے تو اس کورس کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز ان کو بھی بیان کریں گے اور مجھے امید ہے کہ یہ کورس کر لینے کے بعد ہم اتنے ہو جائیں گے کہ پوری دنیا کے لیے تقریباً پوری دنیا کے لیے ہم اوقاتِ نماز نکال سکیں اور پھر اس کے بعد اچھا یہیں بیٹھ کر نکالیں گے یہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں جانا پڑے گا یہیں بیٹھ کر آپ کو یہ اوقات آپ کو کلکولیٹر کی مدد سے نکال سکیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ رویت حلال یعنی کسی بھی زمین کے حصے میں انتیس تاریخ کو چاند کی کیا پوزیشن ہوگی قابل رویت ہوگا یا نہیں ہوگا ہم اس چیز کو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم جان سکے گے تو آج کے لیے ہمارا یہ جو پہلا لیسن ہے وہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے نیکسٹ اپیسوڈ کے اندر نیکسٹ لیسن کے اندر انشاءاللہ ہم پھر ملتے ہیں